موسیقی بینگلورو میں پکڑا گیا حجب المجاہدین کا آتنکی جمعے کی نماز کے وقت دیتا تھا تقریر مسجد میں چھپا ہوا تھا مسجد کی بیکنگ ملی ہوئی تھی ہر جمعے کی نماز کو تقریر دیتے تھے سب مسجد سے بینگلور سے اب مجھے آپ ایک بات بتائیے اب میں اس میں دو باتیں بڑی کلیرلی بولوں گا آپ نے واتس ایپ چیٹ دیکھی اس میں ساڑھے تین سو سے زیادہ چیٹ ہے اس میں تمام سارے مسلمان ہیں بہت سارے مسلمانیں بولتے ہیں سارے مسلمانیں ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ہم بانتے ہیں ملکل نہیں ہوتے ہیں ساڑھے تین سو واتس ایپ گروپ ایک گروپ میں دھائی سو لوگ ہوتے ہیں شاید دو سو چھپن ایسا کچھ ہے ساڑھے تین سو کرنا کتنا ہوا کیا فگر آیا ایک مسلمان ان میں سے ایسا نہیں ملا جو جا کر پولیس کو بتاتا کہ بھائی ساب دنگے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ہندو واتس ایپ گروپ ہوتا تو کیا ہوتا آپ ایک چیز لکھو بتانے کی بات چھوڑو وہ سکرین شوٹ جا کے آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا لیکن مسلم واتس ایپ گروپ کی آپ حالت دیکھیں ساڑھے تین سو سے زیادہ مسلم واتس ایپ گروپ ہیں ایک ویکتی ان میں سے نکل کر نہیں آیا ایک نہیں آیا بتانے کی سر دنگے ہو جائیں گے کل ان کو چنتہ نہیں ہے ان کو یہ ڈر نہیں کی اگر ریٹیلیشن واپس ہو گیا تب کیا ہوگا سوچا ہی نہیں اسی میں خوش ہیں بولے کوئی بات نہیں ہونے دو ایک بندہ نکل کر نہیں آیا پولیس سے کہنے ایک بندہ نکل کر نہیں آیا یہ بتانے کیلئی کہ دنگے ہونے والے ہیں وہاں پندرہ پولیس والے کھڑے تھے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے سب چپ تھے کہ بتا دیں گے تو اور گڑڑ ہو جائے گی اس لئے شاید سب چپ تھے جواب مجھے نہیں جواب مسلمانوں کو دینا ہے اور مجھے مت دیجئے گا اس دیش کی جنتہ کو دیجئے گا میں آپ سے سوال پوچھ نہیں رہا ہوں دیش کی جنتہ کا سوال ہے دیش کی جنتہ کو جواب دیجئے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہر بار آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے آپ کے محلوں میں پلاننگ ہوتی ہے اور سب چپ رہتے ہیں پتا نہیں ہوتا کیا آپ کو سب پتا ہوتا میرے محلے میں کیا ہو رہا مجھے ایک ایک چیز کی خبر ہے تو آپ کو کیوں نہیں خبر ہے آپ بے وکور سمجھتے دوسرے کو ایسا نہیں ہے یہ نہیں چلے گا ایران لیبنان ایراک جورڈن ہے سکٹا یوز ٹو بی سیکیولر ہاں بالکل عبدالجی ٹھیک ہے نا تو صاحب یہ استطیع ہے دوسری بات اب یہ کشمیر سے بھاگ کر آیا ہجب المجاہدین کا آتنکھوا دی کیا یہ وہاں معلوم نہیں ہوگا مسجد میں لوگوں کو کہ یہ کشمیر سے آیا ہجب المجاہدین کا ہے اس کے باوجود اس کو رکھا اس کے باوجود اس کو مولانا بنا کر رکھا یہ تقریریں دیرہا مولانا بن کروا آپ سسٹم دیکھئے صاحب کتنا گجب کا سسٹم ہے سپورٹ سسٹم دیکھئے ایسا سپورٹ سسٹم آپ نے کہیں دیکھا کسی سماج میں کبھی دیکھنے کو ملا کبھی نہیں ملے گا ایسا گندہ سسٹم آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ ایک آتنکھوا دی کو کوئی مولانا بنا کے مسجد میں اس سے تقریریں دلوارا ہو وہ بھی جمعے کے دن کیونکہ جمعے کا کمپلسری نماز ہوتی نا جو مولانا ہی پڑھائے گا پھر وہاں نماز کے بعد میں تقریر ہوتی ہے کرنا کیا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوگا ڈیلی جو نماز ہوتی ہے اس میں ازان ہوگی ازان کے بعد آپ نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے نا وہ ایک بات ایک الگ ہوئی ہے آپ جہاں ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں آپ نے وہی اپنا کالین بچھایا اور پڑھ لیا یا مان لیجئے نہیں ہے کالین تو جو بھی چیز آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہو سڑکپی بھی پڑھ سکتے ہو جہاں وہاں پڑھ سکتے ہو کوئی اوبجیکشن نہیں کرنا چاہیے ایسا کہا جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا جہاں اوبجیکشن ہوتا ہے وہاں زیادہ پڑھتے ہیں اوبجیکشن تو گیانواپی میں ہو رہا ہے نا اس کے بعد پڑھ رہا ہے لیکن دکھانے کے لیے لکھنے کی بڑی اچھی چیزیں لکھیں جہاں اوبجیکشن ہو جہاں پڑھنا نہیں چاہیے کرتے ہو الٹا ہے ہے نا تو یہ کارڈ ہے سر اپنے اپنے کارڈ ہیں ویکٹم کارڈ وہ بھی دکھائیں گے لاسٹ میں آپ کو تو لیکن ان سب نمازوں میں جمعہ کی نماز یعنی شکروار کی نماز وہ نماز ہوتی ہے جو کمپلسری ہوتی کہ آپ کو جا کر جو ہے جو بھی نزدیکی مسجد ہے اس میں پڑھنی ہے اگر آپ شہر سے باہر ہیں تو وہاں جو مسجد ہوگی اس میں پڑھنی پڑھے گی وہاں کے مولانا ہی وہ نماز پڑھائیں گے مسجد کے مولانا یہ کمپلشن ہے اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں ہندو ہم ایسا کوئی کمپلشن ہے کہ مندر جانا ہی جانا ہے پنڈے جی سے یہ سننا ہی سننا ہے آرتی پنڈے جی کرائیں گے آرتی کرنی ہی کرنی ہے وہ منتر جو بولیں گے وہ سیکھنے ہی سیکھنے ہی ہم تو پنڈے کو اور دو گالی دیکھے نکلاتے ہیں لائن میں لگوا دیا تو گصہ ہو جاتے ہیں اے بہت دیر لگ رہی ہٹو چھوڑو ہاں اپنی ایگو بہت ہے کوئی نہیں بچا کے رکھو کام آئے گی اس ایگو کو بچا کے رکھو پیچھے چپکا کے چلنا پڑے گا جب پیچھے سے لاتے پڑیں گی تب آپ کی ایگو بہت کام آئے گی اس کو لگا لے نا کشن کی طرح سے کام آئے گی بچائی گی آپ کو لاتوں سے برا لگ رہا ہوگا دو گالی دے لو کوئی بات نہیں اپنا گصہ اپنی ایگو شانت کر لو میں یسر کہہ دوں گا کوئی ٹنشن نہیں آپ کی ایگو شانت ہونی چاہیے چلو 877-07-20196 اس نمبر پر گوگل پہ پی ٹی ایم فون پہ کی مادیم سے سپورٹ کانٹریبیوٹ اور اپنی فیس بھر دیں جن لوگوں نے بھی تک نہیں بھری وہ لوگ بھر دیں بھیم یو پی ایڈرس ہے ان شکلہ ان ایڈریٹ ایو پی کیونکہ گوگل پہ نہیں چل رہا ہے کئیوں کا فون پہ نہیں چل رہا ہے کئیوں کا پی ٹی ایم بھی نہیں چل رہا ہے تو بھیم یو پی ایڈرس میں بھی جا کر کر سکتے اور ان شکلہ ان ایڈریٹ ایو پی یہ ایڈریٹ ایڈریٹ اس پر بھی کر سکتے جو لوگ بھارت کے باہر ہیں آپ کو بھارت کی نیوز آپ کے دیش کی نیوز دنیا جہاں کی نیوز ملتی ہے بہت اس میں مہنت بھی ہوتی ہے ان سے نویدہ نے کیا patreon.com slash natin شکلہ پر جا کر یا paypal.me slash natin شکلہ جی ڈبلل پر جا کر ان دو جگوں پر جا کر پیمنٹ کر سکتے